السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر بکنم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر ستاون کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں لیکن آج عبارت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک اپیل ہے بچوں آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں ابھی سبسکرائبرز ہمارے اتنے نہیں ہوئے ہیں اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیں تو ہمارے ایک ہزار سبسکرائبرز دو مہینے کے اندر کافی مکمل ہو جائیں گے لیکن آپ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو جن حضرات نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کریں اپنے ساتھیوں سے سبسکرائب کرائیں بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے کیونکہ کبھی کبھی آدمی نہیں کر پاتا ہے تھوڑے دن کے بعد کر دیتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان القوة العاقلہ مجردت عن المادہ لانها لو كانت مادیتا لکانت ذات وضع فایما لا تنقسم او تنقسم لا سبيل الى الاول لان كل ما له وضع ينقسم كما مر في نفي الجزء الذي لا يتجزه ولا سبيل الى الثانی لان معقولاتها ان قانت بسی قوتن يلزم انقسمها بیارے بچو ابھی آپ نے عبارت سنی آج کی اس سبق میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے قوت عاقلہ کی بحث کی اس کی چار قسمیں بیان کی ہیں عقل حیولانی اور عقل بالملکہ اور عقل جس کو عقل بالفعل کہتے ہیں اور چوتھی اسی کو عقل مطلق کہتے ہیں چار قسمیں آپ نے اس سے پہلے پڑی تو ان چاروں میں قوت عاقلہ تو سب کی لئے ہے قوت عاقلہ ہی کی تو چاروں قسمیں تھی ہیں پھر آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوت عاقلہ مجرد ان المادہ ہوگی جسمانی نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ اگر وہ جسمانی مانے قوت عاقلہ کو تو قوت عاقلہ مجرد ان المادہ نہ ہو جسمانی ہو مادے والی ہو تو ظاہر بات ہے جو شئے مادے والی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا سکتا ہے نا آپ اپنا ہی اشارہ اس کی طرف کرنے کہ ہا ذا ذا لکہ اشارہ کر سکتے ہیں آپ اس کی طرف جو چیز مادی ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے اور اس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا سکتا ہے اب جب اشارہ حصیہ کیا جا سکتا ہے تو جس کی طرف بچے اشارہ حصیہ کیا جاتا ہے نا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ انقسام کو بھی قبول کر دی ہے جب یہاں پر اس کا ماد اگر اسے ہم مادی مان لیں قوتِ عقلہ کو تو وہ ضرور ذاتِ وضا ہوگی اور جب ذاتِ وضا ہوگی تو اس کے بعد ہماری دو باتیں اس میں جاری ہوں گی یا تو ذاتِ وضا جب ہوگی تو یا تو منقسم ہوگی یا منقسم نہیں ہوگی یا تو انقسام اس کا ہوگا یا انقسام نہیں ہوگا اگر انقسام نہ ہو اس کا تو یہ باطل کیونکہ انقسام ہی جب نہیں ہو پائے گا تو الجزو اللہ علیہ تجزہ لاسیم آ جائے گا اور یہ پہلے باطل ہو چکا ہے الجزو اللہ علیہ تجزہ کی بحث میں کتاب کی سب سے پہلی فصل میں کہ الجزو اللہ علیہ تجزہ باطل ہے فراسفہ کے نزدین اس لیے اگر وہ انقسام کو قبول نہ کرے تو یہ خراب لاسیم جائیں گے یہ باطل ہے اور انقسام کو قبول کرے اور واقعی قبول کرتا ہے ہر ذاتِ وضا شہ انقسام کو قبول کرتی ہے اب اگر انقسام کو قبول کرے تو کم سے کم دو ٹکڑے تو اس کے ہوئی جائیں گے نا بچو اب دو ٹکڑے ہوں گے کس کے قوتِ عاقلہ کے اب قوتِ عاقلہ میں معقولات بھی ہوتے ہیں بچو قوتِ عاقلہ جن معانی معقولہ کا ادراک کرتی ہے وہ معقولات اس کے اندر ہوں گے کیونکہ قوتِ عاقلہ ان معقولات کے لیے ظرف ہے محل ہے تو جب قوتِ عاقلہ نے تقسیم کو قبول کیا یعنی منقسم ہو گئی قوتِ عاقلہ تو قوتِ عاقلہ محل ہے اپنے معقولاتِ بسیطہ کا تو اب قوتِ عاقلہ جب محل کا انقسام ہو گیا تو اس کے اندر حلول کرنے والے معقولاتِ بسیطہ کا بھی انقسام ہو جائے گا اور کوئی بسیط وہی ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو اور یہاں پر معقولاتِ بسیطہ کا انقسام لازمہ جا رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ جس محل میں ہے وہ محل قوتِ عاقلہ ہے اور قوتِ عاقلہ ذاتِ وضاء ہونے کی وجہ سے مجردن الماددہ نہ ہونے کی وجہ سے ذاتِ وضاء ہوئی اور ذاتِ وضاء ہونے کی وجہ سے وہ منقسم ہو گئی اور انقسامِ محل سے انقسامِ حال لازم آ جائے گا اور یہاں پر حال جو ہیں وہ اس کے معقولات ہیں اور اگر وہ بسیط ہیں معقولات تو بسیطہ بسائط کا انقسام لازمہ آ جائے گا اور اگر معقولات مرکب ہیں چند بسائط سے تو ترکیب تو بچو مرکب کی بسائط ہی سے ہوتی ہے نا تو اگر اس کے معقولات بسائط سے مرکب ہیں تو وہ مرکب منقسم ہوگا اور جب مرکب منقسم ہوگا تو اس کے زمن میں اس کے اندر بسائط بھی مرکب منقسم ہو جائیں گے کیوں اس لئے کہ مرکب کی ترکیب کس سے ہی ہے بسائط ہی سے تو ہی ہے تو جب مرکب منقسم ہوگا تو اس کے ساتھ میں انقسامِ بسائط بھی لازم آ جائے گا بسائط کا منقسم ہونا یہ بات ہی ہے یہ بطلان کیوں لازم آیا اس لئے لازم آیا کہ ہم نے قوتِ عاقلہ کو مجرد عنیل مادہ نہ مان کر اس کو مادے والا مانا اور جب مادے والا مانا تو وہ ذاتِ وضع مان لیا اسے اور جب ذاتِ وضع ہوگا تو پھر ضرور وہ منقسم ہوگا کیونکہ غیر منقسم ہو تو یہ بات ہے جیسے جو ذاتِ جسام گزریا جب منقسم ہوگا تو یہ دونوں خرابیاں کے بسائط اس کے معقولات اگر بسائط ہیں تو بسائط کا انقسام اور معقولات اگر مرکب ہیں تو مرکب کے انقسام کے زمن میں ساتھ میں بسائط کا بھی انقسام ہوگا کیونکہ مرکبات کی ترکیب بسائط ہی سے ہوتی ہے اسی کو صاحبِ کتاب بیان فرماتے ہیں وَعْلَمَ أَنَّ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَ مُجْرَدَتُنْ عَنِ الْمَادَّةِ آپ جان لیجئے قوتِ عَاقِلَةِ یہ مجرد عن المادَّةِ ہوتی ہے لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَادِّيَتًا کیونکہ مجرد عن المادَّة نہ ہو بلکہ مادی ہو لَكَانَتْ ذَاتَ وَضْعِنْ تو ضرور یہ قوتِ عَاقِلَةِ ذَاتِ وَضْعِهُگِ فَإِمَّا لَا تَنْقَسِمُوا اب ذَاتِ وَضْعِهُگِ تو اس کی دوئی صورتیں یا تو انقسام کو قبول کرے گی یا انقسام کو قبول نہیں کرے گی لا سبیلہ الاول انقسام کو قبول نہ کریں اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے کیوں لِأَنَّ كُلَّ مَا لَهُ وَضْعُنْ يَنْقَسِمُوا عَلَى مَا مَرَّا فِي نَفِي الْجُزِ اللَّذِي لَا اِتَجَزَّ کیونکہ جس کے لیے وضع ہو جو ذاتِ وضع ہو جو اشارہِ حصیہ کو قبول کرنے والا ہو وہ ضرور منقسم ہوتا ہے کیوں عَلَى مَا مَرَّا جیسے کہ الْجُزُ اللَّذِي لَا اِتَجَزَّ کی نفی کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے وَلَا سَبِيلَ الْإِلَّثَانِي لہذا انقسام کو قبول نہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا یہ بات نہیں ہے اس کی طرف راستہ نہیں وَلَا سَبِيلَ الْإِلَّثَانِي اور دوسرے کی طرف بھی راستہ نہیں ہے کہ یعنی انقسام کو قبول کریں تو اس کی طرف بھی راستہ نہیں یعنی وہ بھی باطل ہے کیوں لینہ معقولات ہے کیونکہ انقسام قبول کرے گا تو وہ توحیحال قوتِ عاقلہ حال بنے گی وہ قوتِ عاقلہ محل بنے گی اور اس کے اندر جو حلول کرنے والے ہوں گے اس کے معقولات ہوں گے اب معقولات میں دو سوال یہ معقولات یا تو بسیطہ ہوں گے تو جب محل منقسم ہو رہا ہے تو اس سے حال کا انقسام ہوگا تو معقولات کا انقسام معقولات بسیطہ کا انقسام لازم آجاگا حالانکہ بسیطہ کا انقسام نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات وہی کہ مرکب ہوں تو مرکب کی تقسیم ہو جائے گی تو اس کے ذمعے میں بسیطہ کی بھی تقسیم ہو جائے گی کیونکہ مرکبات کی ترکیب بسیطہ ہی سے ہوتی ہے فرماتے ہیں صاحبِ کتاب لا سبیلی اللہ ثانی دسانی کی طرف کوئی راستہ نہیں کیوں لئن معقولاتی ہے انکانت بسیطہ کیونکہ اگر قوت عاقلہ کے معقولات اگر بسیطہ ہوں یلزم ہو انقسام ہوا تو ان بسیطہ کا ان معقولات کا انقسام لازم آجا گا کیون لئن الحال لَا فِي اَحَدِ جُزَئِهَا غَيْرُ الْحَالِ فِي الْجُلْزِ الْآخر کیونکہ بھو معقولات جو اپنے قوت عاقلہ کے کسی ایک جز میں حلول کرنے والا ہے بغیر ہوگا اس کا جو دوسرے جز میں حلول کرنے والا ہو تو انقسام ہو گیا معقولات بسیطہ کا اور یہ ہے باطل وَإِنْ كَانِتْ مُرَكَّبَتًا اور اگر معقولات مرکب ہوں تب بھی بسیطہ کا انقسام لازم آگا کیوں وَكُلُّ مُرَكَّبٍ إِنَّمَا يَتْرَكَّبُ مِنَ الْبَسَائِتِ ہر مرکب تو مرکب ہوتا ہے بسیط سے فَيَلْزَمُوا انقسامُ تِلْكَ الْبَسَائِتِ تو پھر بھی انہی بسیطہ کا انقسام لازم آجائے گا یہ خلاف مفروض ہے اس لیے یہ خلاف مفروض باطل اور یہ بطلانی کو لازم آیا کہ ہم نے قوة عقلہ کو مجرد عن المادہ نہیں مانا تھا اس لیے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ قوة عقلہ مجرد عن المادہ ہے اگلی صاحبی کتاب فرماتے ہیں وَنَقُولُوا اَيْضَنُ ہم یہ بات بھی کہیں گے ایک بات اور ذکر کر رہے ہیں کیا اِنَّ تَعْقُلَ لَيْسَ بِالْآَلَةِ الْجِسْمَانِيَةِ وَإِلَّا يَعْرْضُ لَهُ الْكَلَالِ جو قوة عقلہ تعقل کرتی ہے نا ادراک کرتی ہے جو سمجھتی ہے یہ قوة عقلہ کے اندر جو سمجھ ہے جو اس کے سمجھنا ہے یہ سمجھنا یہ کسی آلے جسمانیہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے کسی آلے جسمانیہ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ تعقل قوة عقلہ کا تعقل آلے جسمانیہ سے نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ بات متعین ہے بچو کہ جو چیز آلے جسمانیہ سے ہوتی ہے تو وہ آلے جسمانیہ جیسی کمزور ہوگا ویسی اس کی قوت بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی اس کی طاقت بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی تو اب ایسی صورت میں اگر تعقل قوت عاقلہ کا تعقل کرنا یعنی سمجھنا جاننا یہ قوت عاقلہ یہ آلہ جسمانیہ سے اگر ہو تو بچوں جسم جو ہوتا ہے وہ چالیس سال کے بعد کمزور ہونے لگتا ہے نا کمزور ہونے لگتا ہے چالیس سال کے بعد اگر قوت عاقلہ کا تعقل بھی آلہ جسمانیہ سے ہوتا تو چالیس سال کے بعد وہ آلہ جسمانیہ کمزور ہوتا تو چالیس سال کے بعد عقل کمزور ہو جاتی حالانکہ ایسا نہیں ہے چالیس سال کے بعد جسم تو کمزور ہوتا ہے لیکن عقل کمزور نہیں ہوتی بلکہ کہا جاتا ہے چالیس سال کے بعد عقل اور مضبوط ہو جاتی ہے تو عقل اور مضبوط ہو رہی ہے جبکہ جسم کمزور ہو رہا ہے اس سے سمجھ بایا کہ قوتِ عاقلہ کا تعقل یہ آلِ جسمانیہ سے نہیں ہے جسمانیہ کے ذریعے سے نہیں ہے اس کا تعقل وہیں فرماتے ہیں ہم ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ انتعقلہ لیسا لیسا بالآلت الجسمانیہ آلِ جسمانیہ کے ذریعے نہیں ہے وَإِلَّا يَعْضُ لَهُ الْكَلَالِ وَرْنَا تو اس کے لئے کمزوری اور عیز عارض ہو جائے گا لِضُعْفِ الْبَدَن بدن کے کمزوری کی وجہ سے وَلَيْسَ كَذَلِك حالاکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْبَدَنَا بَعَادَ الْأَرْبَعِنَا يَأَخُوذُ فِى النُقْصَانِ کیونکہ بدن چالیس سال کے بعد کمزور ہونے لگتا ہے نقصان اور اس کی قوت میں کمی ہونے لگتی ہے مَا عَنَا الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ هُنَاكَ يَشْرَعُ فِى النْقَمَالِ حالاکہ چالیس سال کے بعد قوت عاقلہ کمال میں شروع ہوتی ہے یعنی کامل ہوتی ہے کامل ہونا شروع ہوتی ہے وہ مکمل ہونا وہ تکمیل کو پہنچتی ہے بات سمجھائی اس سے سمجھنا گیا کہ قوت عاقلہ کا تعاقل عالی جسمانیہ سے نہیں ہے وَنَقُولُوا ایضاً ایک بات ہم اور یہ بھی کہیں گے کیا بات یہ ہے کہ جو نفس ناطقہ ہے نا بچو انسان کے اندر جو نفس ناطقہ ہوتا ہے تو وہ نفس ناطقہ حادث ہے قدیم نہیں ہے کیونکہ بچو نفس ناطقہ ہوتا کس میں ہے انسان کے بدن میں اور انسان کا بدن تو حادث ہے یہ تو بالکل ظاہر بات ہے جب انسان کا بدن ہی حادث ہے تو اس میں موجود نفس ناطقہ وہ بھی حادث ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اگر نفس ناطقہ کو حادث نہ مان کر قدیم مان لیں اور بدن تو ہے حادث یہ متعین ہے تو اگر جس میں نفس ناطقہ کو اگر ہم قدیم مان لیں تو قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہوگا جس وقت جسم موجود بھی نہیں ہوگا بدن موجود بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے سے وہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نفس ناطقہ کو اگر قدیم مان لیا جائے تو وہ بدن سے پہلے ہوگا جب بدن سے پہلے ہوگا تو جس وقت بدن کے اندر وہ نفس ناطقہ نہیں ہے اس سے پہلے ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے نفس ناطقہ زید کا نفس ناطقہ امر کے نفس ناطقہ سے ممتاز کس بنا پر ہوا بکر کا نفس ناطقہ خالد کے نفس ناطقہ سے ممتاز کس وجہ سے ہوا کس کے ذریعے سے ہوا کس سے کون سی ایسی چیز تھی جس نے امتیاز بخشا یہ سوال ہے تو اب یہ امتیاز یا تو آپ مانیں گے کس بنا پر ماہیت کی بنا پر کہ امتیاز ماہیت کی بنا پر ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ماہیت کی بنا پر تو امتیاز ہو نہیں سکتا کیوں؟ اس لئے کہ ماہیت تو وہ ہوتی ہے جو تمام افراد میں مشترک ہو اور جو چیز مشترک ہو وہ چیز اس کی بنا پر امتیاز نہیں ہو سکتا ہے ماہ بہیل اشتراک ماہ بہیل امتیاز نہیں بن سکتا باسمیائی بچوں اس لئے ماہیت کی بنا پر تو امتیاز ہو نہیں سکتا ایسی لواز میں ماہیت کی بنا پر ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لئے کہ لواز میں ماہیت ماہیت کے لئے لازم ہے تو جہاں جہاں ماہیت پائے جائے گی وہاں وہاں اس کا لازم بھی پائے جائے گا اور ماہیت کی بنا پر امتیاز ہو نہیں سکتا تھا کیوں اس لیے کہ ماہیت مشترک ہے سارے افراد میں تو ماہ بہلی اشتراک سے ماہ بہلی امتیاز نہیں ہو سکتا اس لیے لازم ماہیت بھی تو مشترک ہوگا تمام میں کیونکہ وہ لازم ہے نا ماہیت کے لیے تو جب ماہیت مشترک تو لازم ماہیت بھی مشترک اور جب لازم ماہیت مشترک ہے تو اب ایسی صورت میں کسی لازم ماہیت کے ذریعے سے امتیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ماہیت اشتراک ہے اور ماہیت اشتراک جو ہو اس سے ماہیت امتیاز نہیں بن سکتا اب ایک بات اور ماننا پڑے گی کہ چلیے ماہیت کی بنا پر امتیاز نہیں ہوگا لازم ماہیت کی بنا پر نہیں ہوگا عارض ماہیت کی بنا پر ہو جائے جس کی بنا پر ہو جائے عوارض کی بنا پر جو عوارز اس ماہیت سے جدہ ہو جاتے ہوں بات سمجھائی اچھو تو عوارز کی بنا پر امتیاز ہو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ کسی بھی شئے کے اندر کوئی بھی چیز جو عارز ہوتی ہے تو عوارز جو شئے کو لاحق ہوتے ہیں وہ قابل کے سبب ہوتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر اگر اڑنے کی صفت کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہو تو تیران ہم کو لاحق ہوگا تیران ہم کو عارض ہوگا نہیں عارض ہوگا اگر ایک جاہل کے اندر کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو کتاب کو سمجھنے کی یا قبول کرنے کی طاقت ہی نہ ہو کسی جاہل میں تو وہ کتاب پڑھ لے گا نہیں پڑھے گا کیا وصف علم اس کو عارض ہوگا اس وقت میں نہیں ہوگا اس سے متعین ہوگیا کہ کوئی بھی عارض اس لیے لاحق ہوتا ہے جبکہ اس عارض کو کوئی نہ کوئی قبول کرنے والا ہو تو عارض کا لحوق قوابل کے اعتبار سے ہوتا ہے قوابل کے سبب ہوتا ہے اب وہ قابل قبول کرنے والی چیز عارض کو یا تو آپ کہیں گے ماہیت ہے بات سمجھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ماہیت عوارض کی قابل نہیں ہو سکتی مستحق عوارض نہیں ہو سکتی ہے لے ذاتیہ کیوں اگر خود ماہیت مستحق عارض ہو تو پھر وہ عارض عارض کہاں رہے گا عارض تو لازم میں ماہیت ہو جائے گا کیونکہ اس عارض کو تو حقیقت اور ماہیت نے ہی اس کو طلب کر لیا اور اس کے قابل ہے تو جب ماہیت ہی اس کے قابل ہے تو وہ تو ماہیت کے لیے لازم ہو جائے گا اس کے لیے عارض کب رہے گا اس لیے قابل عوارض وہ ماہیت لزاتیہ نہیں ہو سکتی تو اب قبول کرنے والی چیز جو ہے جو قابل ہے وہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی قابل قوت عاقلہ کی قابل یا نفس ناطقہ کی قابل وہ بدن ہے بدن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ ماہیت تو ہو نہیں سکتی ماہیت لزاتیہ ہو تو اب ایسی صورت میں وہ عارض عارض نہ رہے گا بلکہ اس کے لیے لازم ہو جائے گا تو اب ماننا پڑے گا کہ نفس ناطقہ کو قبول کرنے والا وہ بدن ہی ہے لہذا ہم نے مانا تھا نفس ناطقہ کو قدیم اور اس صورت میں قدیم جب مانا تھا تو وہ بدن کے بغیر تھا کیونکہ بدن حادث تھا اور اب ایسی صورت میں لازم کیا آگیا کہ وہ بدن ہی کے ساتھ میں ہو کیوں اس لیے کہ بدن ہی اس کے لیے قابل ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اس کو بدن سے جدہ مانا تھا اس کو تو قدیم مان لیا تھا اور یہاں پر لازم آیا کہ وہ بدن کے ساتھ ہو کیا ہو بدن کے ساتھ ہو اور قوت نفس ناطقہ بدن سے پہلے تھی تو یہاں پر اب بدن سے پہلے بدن کا ہونا لازم آئے گا اور بدن سے پہلے بدن کا ہونا یہ باطل ہے بات سمجھائیو اچھو بدن سے پہلے بدن کا موجود ہونا یہ باطل لہذا یہ بطلان کیوں لازم آئے اس لیے کہ ہم نے نفس ناطقہ کو قدیم مان لیا حادث نہیں مانا لہذا یہ متعین ہو جائے گا کہ نفس ناطقہ حادث ہے صاحبی کتاب فرماتے ہیں اور ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ نفس ناطقہ حادث ہیں لینہ لوکانت موجودتن کیونکہ اگر وہ حادث نہ ہو کر کہ قدیم ہوں گے تو بدن سے پہلے ہوں گے تو اگر وہ بدن سے پہلے موجود ہوں فالاختلافو بینہا امہ ان یکون بالماہیہ تو اب نفس ناطقہ کے ماہ بین امتیاز اور اختلاف علاہدگی یا تو ماہیت کی وجہ سے ہوگی یا لوازم ماہیت کی وجہ سے یا عوارض مفارقہ کی وجہ سے یعنی ایسے عوارض کی بین وجہ سے کہ جو ماہیت سے جدہ ہونے والے ہوں لا جائزہ ان یکون بالماہیہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امتیاز اور اختلاف ماہیت کی وجہ سے ہو یا لوازم ماہیت کی وجہ سے ہو کیوں لئنہ مشترکہ کیونکہ ماہیت بھی مشترک ہے اور لوازمیں ماہیت بھی مشترک ہیں و ماہ بھی الاشتراک غیر و ماہ بھی الامتیاز اور ماہ بھی الاشتراک ماہ بھی الامتیاز کا غیر ہوتا ہے بات سمجھائے بچوں یعنی جو ماہ بھی الاشتراک ہے وہ ماہ بھی الامتیاز نہیں بن سکتا اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عوارز مفارقہ کی بنا پر امتیاز ہو کیوں لینہ العوارز المفارقہ انما تلحق الشیعہ بسبب القوابل کیونکہ عوارز مفارقہ شیعہ کو لاحق ہوتے ہیں قوابل کے سبب اب وہ قابل یہاں پر کیا مانا جائے گا اس کو عوارز مفارقہ کے لئے قابل کو کسے مانے تو کہنے لینہ الماہیت اللہ تستحق العوارز لذاتیہ تو ماہیت کو تو یہاں پر قابل مان نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ ماہیت عوارز کو لذاتیہ قبول نہیں کرے گی اور وہ اس کی مستحق نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ لذاتیہ اگر ماہیت کسی کو قبول کر لے اور وہ اس کی مستحق ہو جائے تو ایسا کوئی عارض نہیں ہوگا بلکہ وہ تو لازم ہو جائے گا وَإِلَّا لَكَانِ الْعَارِزُ لَازِمًا برنا تو عارض نہ رہ کر کے لازم ہو جائے گا فَالْقَابِلْ لِلنَّفْسِ إِنَّمَا هُوَ الْبَدَنِ تو نفس کا قابل وہ بدن ہے یہ متعجین ہے فَمَتَا لَمْ تَكُنِ الْعَبْدَانُ مَوْجُودَتًا تو جب عبدان موجود نہیں ہوں گے لَمْ تَكُنِ الْنُفُوسُ مَوْجُودَتًا تو نفس بھی موجود نہیں ہوں گے اور عبدان کا حادث ہونا ظاہر تو نفس کا بھی حادث ہونا نفس ناتقہ کا حادث ہونا بھی ظاہر فَتَكُنُ الْحَادِثَتًا ضَرُورَةً بدی ہی طور پر نفس ناتقہ حادث ہوں گے پیارے بچوں آج تک آپ کا یہ فن بھی ختم ہو گیا اب قسم سالس فِي الْعَلَحِيَاتِ اس کا بیان آ گیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بیان کو بھی پڑھا کر فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ سے ٹیسٹ لیں امتحان لیں اس کتاب کا ٹھیک ہے آج کی بات ہی پر ختم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ